موسیقی نظام الدین سولنگے اور دیگر نے ملک سالگیرہ کا کیک کٹا اس موقع پر ریفریشمنٹ کا بھی احتمام کیا گیا اس موقع پر لالا موسیقی کا سالگیرہ کی مبارک بات پیش کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے کہا کہ سال زندگی بھر ایسی خوشیاں مناتے رہیں ایسی ملاقاتیں کم ہوتی جا رہی ہیں اس لیے میل جول قائم رکھنا ضروری ہے ورنہ انسان تنہا رہ جاتا ہے جو معاشرے کے لیے ناصور ہے اس لیے سالگیرہ کی رسمیں برقرار رکھنی چاہیے کیونکہ یہ رسمیں محبت کی علامت ہے آنسین اب آپ کو خبر دیتے چلیں اگاہ کریں آپ کو نوشیر و فیروز سے بیوچی منظور ملک کے مطابق ڈپٹی کمیشنر نوشیر و فیروز شاہزیب شیئر کی ہدایت پر اسیسن کمیشن بحریہ شاہد احمد سرکی کی نگرانی میں میکمہ خوراک اور بسمہ فلور مل کے تعاون سے آٹھے کی فرامی کا سٹال لگائے گیا سلسلے میں زلے کے تمام شہریوں میں سرکاری نرخ پہ آٹھے کی فرامی کے لیے سٹال لگائے جائیں گے کوشش کی جائے کہ زلے کے تمام شہریوں کو سرکاری نرخ پہ آٹھا فرام کیا جا سکے چیتر آنسین اب آپ کو خبر دیتے چلیں پیٹرولیوم مسنوات سب سے زیادہ ذریع مبادلہ خردنی تیل کی درامت پر خرچ کرنا پڑتا ہے اس وقت ہم اپنی کل ضروریات کا صرف 34 فیصد خردنی تیل پیدا کر رہے ہیں جبکہ 66 فیصد درامت کرنا پڑتا ہے جس کی سالانہ 300 ارب روپے سے زائد رقم خرچ ہوتی ہے خردنی تیل انسانی خوراک کا اہم حصہ ہے پاکستان میں ایک فر تقریبا 17 لیٹر سالانہ خردنی تیل استعمال کرتا ہے محکمہ ذرات تیل دارا جناس کی زیر قیادت کاشت رقب پر اضافہ کے لیے متدد عملی اقدامات اٹھا رہا ہے تاکہ خردنی تیل کی درامت بل میں کمی لائے جا سکے محکمہ ذرات سورج مکھی کی کاشت اور پیداوار میں اضافہ کے لیے کاشکاروں کی بھرپور رہنمائی کرے چیترانسین اب آپ کو خبر دیتے چلیں مضافرگر سے جہاں پہ بیورو چیف خالد سودوزائی کے مطابق ٹیپو مضافرگر احمد نواز شاہنے ڈی ایس پی صدر سرکر محمد رزوان خان کے ہمراہ تھانہ روحلیان واری میں کھلی کے چہری کا انکات کیا کھلی کے چہری میں ایسے جو تھانہ روحلیان واری اسمت عباس ایسے جو تھانہ خانگر عبدالکریم لغاری اور ایسے جو تھانہ شاہ جمال محمد نواز لونڈ اور ایسے جو تھانہ کرم داد قریشی سمیت افتیشی افسران نے بھی کھلی کے چہری میں شرکت کی کھلی کے چہری میں درجنوں سائل نے اپنے اپنے مسائل پیش کیے سائلین کے مسائل سن کر کہ خان کے سپورت کی کھلی کے چہری میں سائلین کے علاوہ صحافیوں کی قصید تعداد بھی موجود تھی میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ تھانوں میں جا کر کھلی کے چہری کے نقاض سے سائلین کے مسائلین کی دہلیز پہ حل ہوں گے اس لیے سائلین کو ان کی دہلیز پہ انصاف رام کرنے کے لیے کھلی کے چہریوں کا نقاض جاری ہے ایک سوال کے جواب میں ڈی پیو مزفرگڑ احمد نواز شاہ نے بتایا کہ تھانوں میں نفری کی کمی کو دور کرنے کے لیے فیل وقت اقدامات کیا جا رہے ہیں چیتناسی نباب کو ایک اہم خبر سے اگاہ کریں نوشہ رفیروز سے جہاں پہ بیروز چیف منظر ملک کے مطابق سندھ بھر میں آٹھے کی قیمتیں بڑھنے کے بعد آج بحریہ سٹی میں محکمہ خوراک کی جانی سے سستے آٹھے کا سٹال لگایا گیا چیتناسی سے حکومت 65 روپے کا رو آٹھا مقرر کیا جس پر ہر صورت عمل ہوگا ڈسٹک فوڈ کنٹرولر حاکم علی مہر اور زیرے بھر سے سستے آٹھے کے سٹال لگائی جا رہے ہیں فلوڑ میلز اور آٹھا چکیوں کو گندوں باقاعدہ فراہم کر رہے ہیں